بولیوڈ ایکٹر رنبیر کپور بھلے ہی ان دنوں آلیا بھٹ کے ساتھ ان کا نام جڑتا ہو لیکن ایک وقت پر کیٹرینہ کیف کے ساتھ ان کے ریلیشنشپ کی خبریں کافی عام تھی علاقی دونوں کا رشتہ زیادہ لمبا نہیں چل سکا اور آخر کار دونوں الگ ہو گئے کیٹرینہ رنبیر کے بریک اپ کے بارے میں کئی الگ الگ خبریں بھی سامنے آئی تھی بریک اپ کے بعد کیٹرینہ کیف نے ایک انٹرویو میں کہا تھا میں ہمیشہ سے بہت ایموشنل اور سینسٹیو رہی ہوں میں نے کبھی بھی کسی کو بدلنے کی کوشش نہیں کیا اور نہ ہی میں ایسا کرنے والی ہوں بطور مہیلا میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی پہچان نہیں کھونی چاہیے کیٹرینہ نے انٹرویو میں آگے کہا تھا ہم اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں اور اکیلے ہی جائیں گے اور اس بات کو ہم میں کسی کو بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے میں لوگوں پر اپنی اچھا کو لاغو نہیں کر سکتی ہوں ان کی پسند ان کی اپنی ہے جو مجھے خوشی نہیں دیتی ہے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کیٹرینہ کیف نے انٹرویو کے آخر میں کہا تھا میں رنبیر کے پریوار کے کبھی بھی اتنے قریب نہیں تھی جتنا کی مجھے ہونا چاہیے تھا اب میں جب بھی شادی کرنے کا فیصلہ کروں گی تو پریوار میرے لیے سب سے جروری کارک ہوگا اور انہوں نے ہر اس پارٹی سے دوری بنا لی تھی جس میں رنبیر کے سنگ کیٹرینہ شامل ہوتی تھی وہیں سلمان خان بھی رنبیر کیٹرینہ کے بریک اپ کی ایک وجہ کہہ جاتے ہیں ویسے کیا تھی رنبیر اور کیٹرینہ کے بریک اپ کی صحیح وجہ یہ تو صرف دونوں ستارے ہی صحیح طور پر بتا سکتے ہیں حالانکہ اب ایک اور جہاں رنبیر کپور کا نام آلیہ بھٹ کے ساتھ جھڑتا ہے تو وہیں دوسری اور کیٹرینہ کیپ اور وکی کوشل کو لے کر خبروں کا بازار گرم ہیں